السلام علیکم جی میں ہمارے علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل توہینے مذہب کا الزام لگا کر قتل کیے جانے والی ڈاکٹر کی خوفناک پوست ماتم ریپورٹ آ چکی ہے کوئی پولس مقابلہ نہیں ہوا تھا گولیاں مارنے والا آخر کون نکلا داش کو آگ اس لیے لگائی کہ پوست ماتم جو ہے وہ راز نہ کھول دے وہ بتانا دے کہ کیا معاملات ہوئے تھے کیا چیزیں ہوئیں تھیں ڈاکٹر شانواز ذہنی مریض تھا تو چار سال سے وہ پھر سیول ہاسپیٹل میں بطور سرجن کیسے فرائض سر انجام دے رہا تھا قتل کی زبرز پلاننگ کس نے کی کیا معاملہ ہوا اصل معاملہ کیا نکلا آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ایک خوفناک قسم کا ہم نے معاملہ دیکھا جہاں پر ایک شخص پر جو کہ ڈاکٹر ریپشے کے اعتبار سے توہینہ مذہب کا الزام لگایا جاتا ہے اور اس کو بڑی بے دردی سے جو ہے پہلے ایک جالی پولس مقابلے میں مبینہ جالی پولس مقابلے میں مار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہانی سنائی جاتی ہے کہ اس کے دوستوں نے جو ہے اس کو گولی مار دی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کی لاش کو بڑی ہی بے حرومتی کی جاتی ہے اور اس کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے کسی بھی جگہ پر اس کی فیملی کو لاش کی تتفین نہیں کرنے دی جا رہی ہوتی حالانکہ ڈاکٹر کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں خود کو اپنی فیملی کے ساتھ مل کر پولس کے اور اداروں کے حوالے کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ساری انویسٹیکیشن پراپر طریقے سے ہوں آپ لوگ صبر رکھیں جو بھی قصور واروں کو سزا ملے گی میں عرصہ درات سے اپنا فیس بک استعمال نہیں کر رہا میرے خلاف یہ سازش ہے پولس پر اعتبار کر کے انہوں نے اپنے آپ کو پولس کے حوالے کیا ان کی فیملی کے ساتھ مل کر ساری بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا کہ آپ تحقیقات کریں لیکن پھر ایک جالی پولس مقابلہ ہوتا اور ان کو قتل کر دیا چاہتا ہے میر پور خاص سندھڑی مبینہ پولس مقابلے میں ہلاک ہونے والے عمر کوٹ کے رہائشی ڈاکٹر شاہ نواز کی ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان کے قریب سے دو گولیاں لگیں جس کی وجہ سے آن دا سپورٹ ان کی ریتھ ہو جاتی ہے پولس نے الزام لگایا تھا کہ گولی تو شاہ نواز کے ساتھی نے ماری اب اگر ڈاکٹر شاہ نواز پولس کی کسٹڈی میں تھا تو پھر ان کا جو ساتھی ہے وہ پسٹل لے کر کیسے ان کے اتنے قریب پہنچا بڑی عجیب سی بات ہے آخر وہ ساتھی کون تھا یعنی کہ پولس والے آپ نے آپ کو ان کا ساتھی بتا رہے عجیب سی بات ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں کہنا تھا کہ ان کو ایک گولی سامنے سے اور دوسری گولی پیچھے سے لگی ہے ایک گولی دل کو جو ہے پھارتی ہوئی جسم کی آر پار ہو گئی جبکہ دوسری گولی نے پیپڑوں کو بری طرح سے متاثر کیا ملزمان نے پولس تحویل میں ڈاکٹر کو قتل کر کے لاش کو جلا دیا تھا مقدمے میں بیس افرات نامزد جبکہ پندرہ نامعلوم ملزمان کو شاملے تفتیش کیا جائے گا دوسری جانب توہین مذہب کے الزام میں ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کا مقدمہ بھی یہ بھی درج کر دیا گیا ہے تحصیل کھانے میں پینتیس ملزمان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے پولے سے بتایا کہ ڈاکٹر شاہ نواز جو ہیں ان کی اہلیہ کے بھائی ابراہیم کومبر کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمے میں انصداد یہ ان کا نام شامل کیا گیا ہے کیس میں نامزد نو ملزمان کو ابھی پولیس نے گریفتار کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مولوی احمد امجد محبوب ان کو گریفتار کر کے ملزمان میں ان کو شامل کیا گیا ہے نامزد ملزمان ریاز نور حسن غلام اشتبہ اور ان کو بھی گریفتار ہم نے کر لیا ہے عمر کورٹ سیول ہسپتال کے جو موجودہ ایمیس ہیں ڈاکٹر فرید احمد ان کی ریپورٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ منشعات کی عادی ہیں اور منشعات کا استعمال کرتے ہیں اس لیٹر کے بعد دی ڈی ایچو ہیلتھ عمر کورٹ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈاکٹر شاہ نواز کو موتل کر دیا یہ کاروائی اس وقت ہوئی جب ڈاکٹر شاہ نواز کے خلاف عمر کورٹ میں علماء کرام اور شہری شدید اعتجاج کر رہے تھے اب آپ کو بتاؤں کہ دوسری جانب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملزم ڈاکٹر شاہ نواز دوہزار بیس تھے یعنی چار سال سے ذہنی مریض تھے تو اگر ان کا علاج بھی جاری تھا اگر وہ ذہنی مریض تھے تو پھر وہ چار سال سے سیول ہسپیٹل عمر کورٹ میں جو ہے وہ بدور سرجن کیسے فرائض سے انجام دے رہے تھے بڑی مسٹیریس قسم کی بات ہے اور کیسے وہ مریضوں کا علاج کر رہے تھے عام لوگوں کا خیال ہے کہ صحت حکام بالا جو ہے اس بارے میں تفتیج کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے عمر کورٹ ہسپیٹل نے چار سال سے ایک ذہنی مریض ڈاکٹر کو جو ہے وہ ڈیوٹی پر رکھا ہوا تھا ڈاکٹر شاہ نواز کی جو والدہ ہیں رحمت انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے انصاف کے لئے آواز اٹھاریوں میں چاہتی ہوں کہ حکومت وقت جو ہے ان کو انصاف فرحام کرے کیونکہ میرے بیٹے کو پولیس کی حراست میں پولیس نے مارا ہے ہم نے وہ کہتے ہیں کہ تفتیج کا سامنا کرنے کے لیے اور ہم جانتے تھے کہ ہمارے بیٹے کی کوئی غلط ہی ہم نے پولیس پہ اتبار کیا ہم نے سنندر کیا اس کے بعد انہوں نے ہمارے بیٹے کو جو ہے وہ تحفظ دینے کی یقین دیہانی کروائی تھی پولیس نے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پولیس ہی میرے بیٹے شاہ نواز کو قتل کر دے گی رحمت کا کہنا ہے کہ جو ان کے بیٹے کی گرفتاری کے بعد بھی فیس بک پر پوسٹ کا سلسلہ جاری تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کسی نے ہیک کیا ہے میرے بیٹا اگر پوسٹ جو ہے وہ کرتا تو جب وہ گرفتار ہو گیا تھا یا چھپ رہا تھا یا اس کو مار دیا تھا تو اس کے بعد بھی یہ پوسٹ وغیرہ چل رہی تھی تو یہ آپ بتائیں کہ یہ کہاں سے ہوا ہے ڈاکٹر شاہ نواز کے والد محمد صالح نے کہا ہے کہ حجوم نے ان کے بیٹے کی لاشٹ ان کو جو ہے چھین لی تھی اور اس کے بعد جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کر دیا تھا انہوں نے میرے بیٹے کے جسم پر پیٹرول جو ہے وہ چھڑک کر آگ لگا دی اس کے جسم کو جلا دیا اور میں بے بس کھڑا ہوا دیکھتا رہا چیخ رہا تھا ہمارے گھر کی عورتیں جو ہیں ننگے سر اور ننگے پاؤں جو ہیں سہرہ میں بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی کہ خدا کے لیے سب کچھ نہ کرو خدا کے لیے نہ کرو مت جلاو مت لاش کی بے حرمتی کرو اس نے کچھ بھی نہیں کیا ایک دفعہ انویسٹیگیشن ہونے دیتے پتہ چل جاتا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا جو اس میں انوالڈ ہے چاہید وہ چاہتے ہی نہیں تھا کہ انویسٹیگیشن ہو کیونکہ جب ڈاکٹر نے پولیس کی حوالے کر دیا تھا اپنے آپ کو تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تھا ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے تھا پوری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ آخر ڈاکٹر یہ کیوں کر رہا ہے اگر وہ کر رہا ہوتا تو اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرتا تو اس نے جب کہا کیا فائیے کو تحقیقات کرنے دیں تو پھر کیوں تحقیقات نہیں کرنے دی گئی کون تھا جس کو اس سارے معاملے کا پتہ تھا کہ ڈاکٹر کو فسایا جا رہا ہے اگر فسایا نہیں جا رہا تو اس کو پھر قتل کرنے کی جو ہے پولیس کسٹیڈی میں کیا ضرورت تھی تو یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو بڑے ہی مسٹیریس ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے کہ ڈاکٹر کو شاید کسی نے فسانے کی کوشش کی تھی اگر نہیں فسانے کی کوشش کی تھی تو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں ہونے دیا گیا اگر نہیں فسانے کی کوشش کی گئی تھی تو پھر فیس بک بعد میں بھی ان کی والدہ کے مطابق اس طرح سے آپریشنل جو ہے وہ رہا اور اگر نہیں فسانے کی کوشش کی گئی تھی تو پولیس جو ہے وہ کیوں قتل کرتی ہے یہ بڑے عجیب سی بات ہے شاہ نواز کی بیوہ نیمت بی بی نے کہا کہ ہم خوفزتہ ہیں اور اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتے ہمیں بہت ڈرائیا دھمکایا گیا اور ان کی جانب سے کہا کہ ایک منظر ایسے لگ رہا تھا کہ کیمپین چلائی جاری تھی مسجد کے اندر اعلان کیا جارہا تھا کہ شاہ نواز کی لاش آ رہی ہے اس کو کسی جگہ پر اس کی تذوین نہیں ہونے دینی پھر ہم جو ہے بہت دور بیس پچیس کلو میٹر دور اپنی ایک زمین پر لے کر جانے لگے وہاں پر بھی جو ہے ان لوگوں نے اتنے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مسلسل جو ہے آ آ ریکھی کر رہا ہے کوئی جو ہے پوری پلاننگ کر رہا ہے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ شاہ نواز زندہ بچے کو یہ نہیں چاہتا تھا کہ شاہ نواز کی جو ہے پروپر تدفین بھی ہو کوئی چاہتا تھا کہ شاہ نواز کے ساتھ جو بدلہ لیا جائے وہ اتنا بری طرح لیا جائے کہ اگلی نسلے بھی جو ہے وہ خوف کا شکار رہیں شاہ نواز کی اور ڈرتی رہیں کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائے گا کہ کیا اس طرح سے پولیس کو مبینہ طور پر کسی کو مار دینا جبکہ وہ کسٹڈی میں ہے صحیح ہے اس ملک کا قانون ہے آپ کسی جنگل میں نہیں رہتے ملک کا قانون ہر چیز کی اجازت دیتا ہے انویسٹیکیشن ہونی چاہیے تھی اگر وہ کلپریٹ تھا تو اس کو پھر سزا ملتی یہ رائٹ کس نے کس کو دیا کہ کسی نے بھی کسی کو بلا وجہ بغیر ثبوتوں کے قتل کر دینا اپنی رائے دے آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے